آہ ویلکم سٹوڈنٹس آہ جسٹو ریمائنڈ یو آہ پچھلے لیکچر میں ہم نے سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنیمکس کو ڈسکس کرنا شکر کر دیا تھا اور آہ جو بیسک آہ موٹیویشن تھی سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنیمکس کے حوالے سے وہ یہ تھی کہ کئی ایسے پروسیسز تھے جو نیچر میں اکر اصولی طور پہ پوسیبل ہونے چاہیے کیونکہ وہ کوئی کانزرویشن لاوز یا کوئی ڈائنیمکل لاوز جو ہیں جیسا نیوٹرنز اکویشنز او موشن ہیں یا کانزرویشن آف انرجی ہے ان پرنسپلز کو وائلیٹ نہیں کرتے لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایٹ کے جو ہے وہ پروسیسز اکر نہیں کرتے تو کویسٹن جا جاتا ہے کہ یہ پروسیسز جو کہ کوئی کانزرویشن لاوز کو بریک نہیں کر رہے کوئی ڈائنیمکل لاوز کو بریک نہیں کر رہے وائلیٹ نہیں کر رہے تو یہ پروسیسز نیچر میں ہمیں کیوں نظر نہیں آتے ہیں عام مرہ زندگی میں ہمیں یہ کیوں نظر نہیں آتے تو اسی بنیاد پہ جو ہے دو سٹیٹمنٹ جو اسی جیس کی اکاسی کرتی ہیں وہ ایک کلوسیس کی سٹیٹمنٹ ہے جو کہ یہ سٹیٹمنٹ ہے کلوسیس کی کہ کوئی پروسیس ایسا نہیں ہو سکتا جس کا سول ریزرٹ یہ ہو کہ ایک کوڑر باڈی سے یا آبجیکٹ سے ہیٹ ٹرانسفر جو ہے وہ ہوتر آبجیکٹ میں ہو جائے سول ریزرٹ نہیں ہو سکتا اگر آپ نے یہ ہیٹ ٹرانسفر کرنی ہے تو then you have to do some work or to make it possible ورنہ عام روزمرہ زندگی میں جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہی نظر آتی ہے کہ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پہ دو blocks ہیں metal کے copper ہو سکتا ہے اور ایک جو ہے hotter ہے ایک ہے colder ہے اور ان دونوں کو آپ ایک دوسرے کی اوپر رکھتے تھے ہیں تو کچھ وقت گزرنے کے بعد جب وہ equilibrium میں آتے ہیں thermal equilibrium میں equilibriate کر جاتے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں کی ایک joint جو temperature ہے وہ equilibrium temperature جو ہے میں نسبتاً نہ وہ اتنے cold ہوگا جس طرح پہلی ایک object ایک block کا تھا نہ اتنا hot ہوگا بلکہ ایک لوک وارم سا درمیانہ سے ایک temperature پہ وہ جو ہے ایک uniform temperature جو کہ thermal equilibrium پہ جب system ہے دو blocks وہ آ جائے گا اب یہ آپ کبھی نہیں دیکھتے کہ خود بخود سے دوبارہ سے کچھ ٹائم گزرنے کے بعد جو hotter تھا وہ مزید hot ہو جائے اور جو colder تھا وہ مزید cold ہو جائے یعنی کہ یہ الیدہ الیدہ hot الیدہ ہو جائے cold الیدہ ہو جائے یہ چیز آپ دوبارہ سے نہیں دیکھتے ایک دفعہ جب وہ thermal equilibrium پہ آ گئے ایک uniform temperature پہ آ گئے اس کے بعد آپ یہ separation نہیں دیکھتے کہ وہ دوبارہ اس process جو initial state تھی جس میں ایک block بہت hot تھا اور ایک block بہت gold تھا وہ دوبارہ separation آپ دوبارہ نہیں دیکھتے یہ آپ کی زندگی میں countless examples ہیں روزمرہ زندگی میں جہاں پہ اس process کا ایک direction تو نظر آتی ہے مگر اس کے reverse جو ہے direction میں process کا ہوتا نظر نہیں آتا تو یہ statement جو ہے اس قسم کے تمام processes سے متعلق جو statement ہے essentially یہی ہے کہ جب آپ کے پاس ایک hotter اور colder objects ہوں اور ان کو آپ ایک دوسرے سے جوڑیں اور allow کریں کہ heat flow کریں تو جس طرح آپ نے دو objects ہیں اور ان کو اپنے contact میں لے کر آئے تو آپ یہ ہمیشہ find کرتے ہیں کہ جو hotter object ہے وہ کچھ cooler ہو جائے گا اور جو colder object تھا وہ کچھ hot ہو جائے گا اور ایک uniform درمیانے temperature پہ یہ دونوں objects آ جائیں گے پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ دوبارہ سے اس initial separation میں کہ ایک دوبارہ سے hot ہو جائے اور colder دوبارہ سے cold ہو جائے یہ ہماری نظر سے نہیں گزرتا تو یہ ایک ایسی statement ہے جو کہ nature کو observe کرنے میں ہمارے nature کیا ہے عدد کا ہمارا دنیا ہے اس کو observe کرنے سے یہ ایک important جو ہے fact ہمارے سامنے آیا جس کو ہم clausius statement کہہ سکتے ہیں اس scientist کے نام پہ اس physicist کے نام پہ جس نے اس کو سب سے پہلے جو ہے ہمارے سامنے لائے دوسرا important چیز جو ہم دیکھنے میں ہمارے سامنے آتی ہے اور اس کی بھی کئی examples ہیں کہ مثال کے طور پر جو یہ basic statement اگر ہم دیکھیں تو no process is possible whose sole result is the complete conversion of heat into work تو یہ بھی ہم نہیں دیکھتے عام زندگی میں کہ کہ ہم طور پر ہمارے پاس یہ situation ہوتی ہے جیسا کہ آپ کے وقت ایک block ہے یا کوئی object ہے کوئی بھی object ہو سکتا ہے جس کو اگر آپ table کے اوپر مثال کے طور پر ایک چیز کو push کرتے ہیں تو وہ کچھ distance تک جائے گا اور پھر وہ جا کے رک جائے گا تو اس کی جو kinetic energy تھی جو initial kinetic energy آپ نے اس کو دی وہ تمام کی تمام جو تھرمن energy میں convert ہو گئی تو یہ جو جو آپ نے اس کے وہ work done کیا اس سے اس object میں kinetic energy آئی اور یہ kinetic energy جو ہے وہ heat energy میں convert ہو گئی یعنی کہ یہ آپ کے work done کرنے کے نتیجے میں ultimate نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو ہے work جو ہے وہ heat میں convert ہو گیا مگر اگر آپ سوچیں تو وہی object جو ہے جس نے heat environment کو دی ایسا بھی ممکن تھا کہ وہ environment سے heat لے لے یعنی table جو گرم ہو گیا تھا اور skate kit کی جو ہوا گرم ہو گئی تھی جس میں جس کو heat اس نے transfer کی اپنی kinetic energy جو heat میں convert ہوئی ہے heat پہ ہم جانتے ہیں ایک energy ہے تو یہ بھی ممکن تھا کہ اس کی اپنی ہوا تھوئی تھنڈی ہو جاتی table تھوئی تھنڈا ہو جاتا اور اس کو یہ energy مل جاتی اور یہ واپس آنا شروع کر دے ایسا ان ممکن ہے مطلب ہے conservation of energy جو ہے اس کی تو کوئی violation نہیں ہے کیونکہ جتنی heat دے رہا تھا وہ ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ environment سے heat لے لے تو وہ کوئی energy کی جتنے units calories اس نے ادھر transfer کی اتنے ہی calories جو ہے وہ وہاں سے حاصل بھی کر سکتا ہے تو conservation of energy کا جاتا تعلق ہے اس کی کوئی violation نہیں ہے اور ایسا ممکن تھا ایسا process ہوتا کہ وہ جو object تھا وہ جو block تھا مثال کے طور پہ وہ جو slide کرنے کے بعد رک گیا وہ آپ کو نظر آنا چاہیے کچھ دیر کے بعد خود بخود ہی چلنا شروع ہو جائے اور واپس آنا شروع ہو جائے مگر یہ کبھی آپ کی زندگی میں یہ ایسا اتفاق نہیں ہوا اگر ایسا ہوتا تو آپ یہ ہی سوچتے کہ یہ بڑی انہونی سی چیز ہے this is out of the ordinary تو یہ کبھی یہ question یہ ہے کہ اسی قسم کا process جس میں energy کی conservation کے جاتے تعلق ہے وہ تو کوئی بھی violation نہیں ہو رہی مگر پھر بھی یہ process ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہا تو اس قسم کی جو statement اس سے متعلق جو statement بنتی ہے یہی nature کو observe کرنے سے وہ Lord Kelvin جو تھا scientist اس وہ اس نتیجے پہنچا کہ no process possible whose sole result is the complete conversion of heat into work تو جو heat dissipate ہو گئی environment کو وہ واپس work میں completely convert نہیں ہو سکتی اسی قسم کے process کو explain کرنے کے لیے یہ ایک statement آئی کہ ہم نے جب nature کو observe کیا ہے تو ہمیں یہ یہ چیز نظر آ رہی ہے اچھا اب کیونکہ یہ ایسے processes ہیں جن کی میں نے کچھ example آپ کو دی جو ہمیں روز مرہ زندگی میں نظر نہیں آتے اگرچہ conservation laws کو یہ violate نہیں کر رہے تو اگر یہ process ہو نہیں سکتے تو پھر question آتا ہے کہ کیا چیز ایسی ہے جو ان کو روک رہی ہو کیا چیز ایسی ہے جو allow نہیں کرتی کہ یہ processes آ natural world میں اگر کریں تو اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو explain کرنے کے لیے ایک پرانے laws جو تھے law first law of thermodynamics اس طرح ہے جو کہ basically conservation of energy ہے وہ تو اس سے کاثر ہے کہ یہ یہ بتا سکے کہ یہ process کیوں کر نہیں کر سکتے جیسے کہ میں نے explain کیا کہ وہ violate نہیں ہو رہے تو اب ایک نئی law کی ضرورت تھی تاکہ یہ بتایا جا سکے کیا چیز ایسی ہے جو کچھ processes کو تو allow کرتی ہے اور کچھ processes کو allow نہیں کرتی اور کیسے ہم بتا سکتے ہیں کون سے processor کریں گے اور کون سے نہیں کریں گے وہ کیا basic law ہے جو ہمیں یہ explain کریں تو اس کو سمجھنے کے لیے اس سوال کے جواب حاصل کرنے کے لیے second law of thermodynamics سامنے آتا ہے مگر second law of thermodynamics کو تک پہنچنے کے لیے ایک بڑا important جو کردار تھا وہ Carnot کا تھا صادی Carnot جو کہ ایک french engineer تھا اور اس نے جو اپنے سامنے یہ سوال رکھا وہ یہ تھا کہ سب سے زیادہ efficient engine corn sauce ہے یعنی کہ basically جو heat engines اس زمانے میں یہ وہ زمانہ تھا جب industrial revolution take place کر رہی تھا اور اس زمانے میں یہ steam engines کا بڑا important role تھا trainیں تھیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مال کو لیٹی جاتی تھیں اور یہ بڑا important تھا کہ وہ بڑے efficiently work کریں تو Carnot نے سمجھنے کوشش کی کہ یہ جو جس جو steam engines ہیں ان کو ہم ایک heat engine کی طور پر تصور کر سکتے ہیں اور ساتھ اور Carnot کا یہ سوال تھا کہ سب سے efficient heat engine جو ہے وہ کون سا ہوسکتا ہے اور اس کی کیا efficiency ہوسکتا ہے یہ basic سوال تھا تو heat engine جو ہے وہ ہے heat engine میں جو ہوتا ہے کہ every engine takes in heat یعنی ہر engine جو ہیں کسی higher temperature reservoir یا body سے وہ heat لیتا ہے ڈیوی 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 ڈیو ڈیوی 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 سم آف دا ہیٹ تو بیسکلی اگر آپ تصویر دیکھنا چاہیں اس کی سمجھنے کوشش کریں تو ہیٹ اینجن اس قسم کی ایک سسٹم ہے جو کہ ایک ہائر ٹیمپرچر ریزروائر آپ سمجھ لیں ایک باڈی ہے جو کہ سٹیم اینجن کے کیس میں آپ سمجھ لیں کہ سٹیم اینجن میں کیا ہوتا ہے کہ سٹیم اینجن میں جو ہے وہ کوئلے کو برن کیا جاتا ہے تاکہ وہ ایک وہ پانی کو ہیٹ کرے اس سے سٹیم جنریٹ ہوتی ہے وہ سٹیم جو ہے وہ پسٹنز پہ کام کرتی ہے پسٹنز جو ہیں وہ پھر پئیوں کو چلاتے ہیں تو تو یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کے پاس ایک سٹیم اینجن ہو جیسے کہ ریل گاڑیوں میں ہوتا ہے تو اس میں ایک ہائر یعنی کم از کم ایک ہائر ٹیمپرچر جو کہ آپ سمجھ لیں کہ وہ فرنس ہے جس میں کوئلے کو جلایا جا رہا ہے اگر آپ پرانے زمانے کی قطع صور کریں تو بڑا سمپل سا وہ نظر بھی آتا ہے آپ نے ایک شاید پرانی کوئی فلم ہے وغیرہ دیکھی ہوں جس میں وہ کوئلہ رکھا ہوتا تھا ان کا اور وہ کوئلے کو جو ہے نا وہ بیچوں سے وہ فرنس میں ڈال رہے ہوتے تھے اور فرنس میں جو ہے نا کوئلہ جو ہے وہ جلتا تھا اور اس سے جو ہے وہ وہ ہیٹ جنریٹ ہوتی تھی جو کہ جو کہ سٹیم کریٹ کرتی تھی اچھا تو وہ پانی کو گرم کرتی تھی اور سٹیم کریٹ کریں تو آپ سمجھ لیں گے یہ فرنس کا ہے جو کہ ایک ہائے ٹیمپریچر پہ ہے let's call it T1 وہاں سے یہ جو یہ جو بیسک انجن ہے اس میں یہ تینوں چیزیں شامل ہیں کہ اس میں کوئی ڈوائیس ایسی ہے جیسے کہ پسٹنز ہو سکتے ہیں جو کہ پیوں کو کھماتے ہیں اور اس سے کوئی ورک ڈن ہوتا ہے وہ ورک ڈن جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے ایک آہ مومنٹ یا کینیٹک انرجی آہ 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 ریل گاڑی تو اور کچھ نہ کچھ جو ہے جو باقی آہ ہیٹ ہوتی ہے وہ کسی اور لوہ ٹیمپریچر کے اوپر ڈمپ کر جاتی ہے یا سمجھ ریجیکٹ ہو جاتی ہے یا باہر ایکسپیل ہو جاتی ہے جیسے کہ پرانے دبانے کے سٹیم انجن سے اگر آپ دیکھیں نا تو وہ قیدہ جب چلتے تھے تو وہ کافی دھواں سا باہر کی طرف آتا ہے اور ایدگرد سے بھی کافی ان کی سٹیم سے نکلتی ہے تو وہ سٹیم جو ہے نا وہ ایدگرد کی انوائرمنٹ میں ایدگرد کی انوائرمنٹ میں وہ سٹیم چلی آتی تو وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ لوہر ٹیمپریچر پہ ہے کمپیرڈ ٹو ٹی ون تو یہ جو ہے ایک ہیٹ انجن بن جاتا ہے اور ہیٹ انجن کے لیے ضرورت یہ آتی ہے کہ وہ ایک سائیکلک جس جو کام کر رہا ہے جو پروسس ہے جس میں یہ ہیٹ انرجی لے رہا ہے ہیٹ انرجی جو ہے وہ ریجیکٹ یا ڈمپ کر رہا ہے وہ یہ پروسس جو ہے یہ سائیکلک ہو کیونکہ آپ نے یہ تو نہیں کرنا نا ایک قدم چلانا آپ نے تو مسال کے طور پر ریل گاڑی کو چلانا ہے کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے تو اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ یہ سائیکلک پروسس ہوا ہے we require a سائیکلک پروسس for a heat engine اب کیونکہ heat engines کے اندر کچھ نہ کچھ جو heat energy جو ہے وہ low temperature rather wire میں جاتی ہے اس وجہ سے یہ heat engines کی efficiency جو ہے نا efficiency کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ for a given amount of heat energy how much work is being done تو اگر آپ کے پاس یہاں پہ جو heat energy جو ہے جو low temperature پہ جا رہی ہے ایک طرح سے وہ ضائع ہو رہی ہے وہ work میں convert نہیں ہو رہی اس لیے جو heat engine کی efficiency ہے وہ one سے کام ہے maximum efficiency جو ہے وہ one ہو سکتی ہے basically w over k one ہے efficiency جو ہے نا efficiency کو عام طرف پہ define کیا جاتا ہے efficiency of a heat engine جس کو ایٹا سے اگر ہم ظاہر کریں تو یہ w over q one ہو گیا ٹھیک ہے نا یعنی this is the work done for a given amount of heat تو اگر آپ نے ہنرد پرسنٹ ایفیشنسی یا one ایفیشنسی حاصل کرنی ہے ہنرد پرسنٹ بھی اسے کہہ سکتے ہیں اگر w اور k one برابر ہوں تو ایٹا one ہو جائے گا اس کو کئی دفعہ ہنرد پرسنٹ ایفیشنسی کہتے ہیں ہنرد پرسنٹ ایفیشنسی والا یہ engine ہے اچھا کیونکہ عام طور سے جو ہوتا ہے کہ یہ heat کوئی نہ کوئی dump ہوتی ہے تو efficiency جو ہے نا ہنرد پرسنٹ نہیں ہوگی اس سے کم ہوگی یا efficiency one نہیں ہوگی اس سے کم ہوگی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہ ایسا engine بنایا جائے جو یہ higher temperature سے heat تو لے اور تمام کی تمام جو higher temperature سے heat لیتا ہے وہ تمام کی تمام جو ہے نا work میں convert کر دے اور کوئی بھی energy جو ہے heat energy وہ low temperature پر dump نہ کریں کیوں نہ ایسا engine بنایا جائے جس کی efficiency one ہو اور وہ تمام تر heat کو work میں convert کر دے اچھا یہ سوال جو ہے اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں کیونکہ یہ کارنو ایک engineer تھا تو یہ بڑی practical application والا سوال تھا اور جو کہ apply آپ کر سکتے ہیں to steam engines جو کہ اس زمانے میں بڑے important جو ہے وہ locomotive تھا ایک چیز کو اگر اس دوسری جو transfer کرنے کے لیے بہت important جو ہے ایک مال گاڑی تھی تو یہ معلوم کرنے کوشش کی جا سکتی تھے engineering problem کے طور پر کہ سب سے efficient جو ہے وہ heat engine کیون سا ہو سکتا ہے کیا hundred percent efficiency والا ہو سکتا ہے مطلب اگر ایسا کر سکتے ہیں تو تو بہت اچھا تو جو کارنو انہا اس سوال کا جواب دینے کوشش کی ہے کارنو کا question یہ تھا اس کو ای میں بلیک ہوا تھا demand لات got a great team what is the maximum efficiency of a heat engine تو یہ بنیادی سوال تھا اس کے سامنے کہ میکسیم ایفیشنسی کسی ہیٹ انجن کی کیا ہو سکتی ہے کیا وہ ون ہو سکتی ہے یا لازمان ون سے کم ہوگی اور وہ کنسل کر رہا ہے ایک آئیڈیل ہیٹ انجن تو کارناؤں نے بیسیکلی یہ شو کیا کہ جو ایفیشنسی ہے کسی بھی ہیٹ انجن کی اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں ریورسبل ہیٹ انجن ہونا چلیں پہلے کنڈیشنز میں بتا دیتا ہوں کنڈیشنز جو اس نے رکھی وہ یہ تھا کہ ایک تو جیسا میں نے منشن کی یہ کنڈیشن ہونے چاہیے کہ ون اٹ شوڈ بی سائیکلک جیسے میں نے کہا اگر ہیٹ انجن کسی کام کا ہے اور اس سے آپ کوئی کام لے سکتے ہیں اور کوئی اس کی پریکٹیکل ویلیو ہے تو اس کو سائیکلک ہونا چاہیے تاکہ وہ لگاتار وہ پروسیس کر سکے نمبر ٹو اٹ شوڈ بی ریورسبل کیونکہ اس نے یہ سوچا کہ ریورسبل جو پروسس ہے جس میں آپ ریورسل پروسس اسنشلی وہی ہے جس میں آپ تھوڑا سا انیشن کنڈیشنز کو چینج کریں تو آپ ریورس ڈائریکشن میں بھی جا سکتے ہیں تو یہ پروسسس جو ہیں یہ وہی کوزی سٹیٹک ٹائپ پروسسس ہیں جن میں آپ نیئر ایکویلیویم ہیں یا سمجھ لیں ایکویلیویم پہ ہی ہیں ہر سٹیج میں تو ان پروسسس کے اندر جو ہے نا ڈیسیپیشن آپ نہیں ہوگی تو اس لیے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ ایفیشنسی انہی پروسسس میں ملے گی اگر آپ کے پاس ایسا انجن ہو جس میں سارے کے سارے پروسسس جو ہیں ریورسبل ہو تو ایک طرح سے اس نے جو ہے نا ایک آئیڈیل ہیٹ اینجن تصور کیا ہے آئیڈیل تصور کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمیں میکسیم ایفیشنسی کسی ہیٹ اینجن کی مل جائے کہ تھیوریٹیکلی کتنا پوسیبل ہے میکسیم ایفیشنسی ایفیشنسی تھیوریٹیکلی جو ہے اس کا پر باؤنڈ کیا ہے میکسیم کدھ تک جا سکتی ہے جو ریال ورلڈ میں پریکٹیکل ہیٹ اینجن ہیں پھر ان کی پھر ایفیشنسی یقیناً اس سے کم ہوگی تو اگر آپ کوئی آہ زیادہ اس چیز پہ غور نہ کرے تو وہ تو سوچے گا کہ ہیٹ اینجن کی ایک آئیڈیل ہیٹ اینجن جو ہے جس کو کارنو کنسیڈر کر رہا ہے جو کہ سائیکلک بھی ہے جس ریورسبل بھی ہے اور تیسی چیز اس نے جو شامل کر لی کہ جو آہ یہ آئیڈیل اس میں اس نے گیس کنسیڈر کی آئیڈیل فلویڈ یعنی کہ آئیڈیل گیس اس نے کنسیڈر کی اس میں جو ورکنگ سبسٹنس ہے یہ جس طرح آم سٹیم اینجن کے اندر پانی جو ہے وہ ورکنگ سبسٹنس ہے جس کی سٹیم بنتی ہے اور جس جو پھر سٹیم ورک کرتی ہے پسٹنس پہ اور پیئے گھومتے ہیں تو فورت تو ورکنگ سبسٹنس جو ہے اس کے آئیڈیل ہیٹ اینجن کا جو کارنو اینجن جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس میں اس نے آئیڈیل گیس کنسیڈری تو اب دیکھا جائے تو یہ ایک طرح سے ایک آئیڈیل ہیٹ اینجن ہی بن گیا نا آئیڈیل ہیٹ اینجن جس کو ہم آرسو کالڈ کارنو اینجن کارنو ہیٹ اینجن تو اب اگر اس طرح دیکھا جائے تو یہ ایک آئیڈیل ہیٹ اینجن ہے تو اس سے جو بھی ہمیں ایفیشنسی ملے گی جو تھیوریٹیکل میکسیم ایفیشنسی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ہوگی کیونکہ جو ریل ورلڈ کے جو بھی ہیٹ اینجن ہوں گے وہ وہ بہت ساری یہ ریکوائرمنٹ سیٹسفائی نہیں کر رہے ہوں گے جو کا آئیڈیل ریکوائرمنٹس ہیں لیکن کم از کم اس کا بہت بڑا فائدہ ہے اور بہت بڑا فائدہ یہ ہے کم اتنوں ہمیں یہ پر چل جائے گا کہ اگر آئیڈیل کنڈیشنز ہوں تو میکسیم ایفیشنسی کسی ہیٹ اینجن کی کیا ہو سکتے ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے اور کارنو نے یہ جو ہے نا بڑ شکے سکتے ہیں کارنو نے کیا جو چیز کا موچنم چیز ہے CRci کی زہ کے لینے کیا سکتے ہیں کارنو نے کیا جو specifications لیمٹ اس کی کیا ہو سکتی ہے ایفیشنسی آف آ ہیٹ اینجن تو یہ جو پر باؤنٹس ہوتے ہیں نا یہ میکسیم کیا چیز ہو سکتی ہے مینیمم کیا چیز ہو سکتی ہے آئیڈل کنڈیشنز میں یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہم اس کا خود یہ بتاتے ہیں کہ ریل ورلڈ میں آپ ان باؤنٹس کے اندر ہی رہ سکتے ہیں ان ان لیمٹس کے اندر ہی رہ سکتے ہیں کتنے بھی آپ محنت کریں کسی بھی چیز کو ڈوائز کریں آپ ان لیمٹس سے بہار نہیں نکل سکتے کیونکہ ان کا پروف جو ہے وہ ایک چیز اقلاص سے آپ سمجھ لیں کہ ان فیزیکل پرنسپل پر بیسٹ ہیں جن کی وائلیشن نہیں ہو سکتی تو یہ یہ پوائنٹ تھا اور کارنو نے شو کیا کہ جو ہیٹ اینجن ہے he showed that the efficiency of even an ideal engine is is less than than one he showed it is less than one even for an ideal heat engine ٹھیک ہے نا بڑی بات ہے اگر اس نے سوچا جائے تو اب question یہ ہے کہ یہ کارنو نے یہ ثابت کیسے کیا تو اس پہ اب ہم آتے ہیں کہ کارنو نے یہ تو ہم نے condition بتا دیں کہ ایک تو اس نے کہا کہ جی سائیکلک ہونا چاہیے جو کہ بڑی ریزنیبل سی بات ہے ایک تو یہ ایک تمام processes جو ہیں پھر reversible ہونے چاہیے بڑی ریزنیبل بات ہے اور اس نے کہا کہ جی اگر میں ایک ideal heat engine consider کر رہا ہوں تو اس میں جو working substance ہونا چاہیے وہ بھی میں ideal gas کو لے لیتا ہوں تو اب question یہ ہے کہ اس یہ cases نے کارنو نے ثابت کیا اور کافی brilliantly اس چیز کو ثابت کیا کہ یہ جو ہے اور اس سلسلے میں جو ہے yes okay یا میں refrigerator کا بھی ذکر کی ہے لیکن یہ بعد میں میں mention کروں گا تو کارنو نے جو ہے جو ایک سائیکلک process کا مطلب یہ ہے کہ پورا loop complete loop بن رہا ہے اور وہ بار بار اس loop سے وہ engine گزر رہا ہے تو جو اس نے loop consider کیا کارنو نے اس میں یہ processes شامل تھے جن میں آئیسو thermal expansion ایک a to b جو ہے آپ سمجھ لیے ہیں آئیسو thermal expansion ہے بی ٹو سی جو ہے وہ ایڈیابیٹک expansion ہے اور سی ٹو ڈی جو ہے وہ آئیسو thermal compression ہے اور ڈی ٹو اے جو ہے وہ آئیڈیابیٹک compression ہے یہ جو یہ جو سائیکل ہے یہ خاص قسم تو اس نے سائیکل سور کیا اور بعد میں اس نے ثابت کیا کہ اس کے علاوہ کوئی اور process بھی آپ ملا لیں تب بھی جو ہے ہر reversible engine کے لیے ہیٹ engine کے لیے جو efficiency کارنو نے حاصل کی ہے اس سے وہی efficiency اس انہوں ہی تینجنس کی بھی ہوگی بزروری یہ ہے کہ وہ reversible ہونے چاہے تو کارنو نے یہ بات ثابت کی تو یہ processes کو اگر آپ کے ساتھ سور کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے کہ ایک ideal gas ہے اس container کے اندر آپ نے پہلے والے part میں a to b میں اس کو اوپر کی طرف لے گئے expansion کر دی دوسرے والے میں جب آپ expansion کریں گے isothermal expansion کر رہے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے بھی study کیا تھا temperature کیونکہ آپ same رکھنا چاہتے ہیں maintain کرنا چاہتے ہیں ideal gas ہے تو ideal gas کی internal energy صرف temperature میں ٹوائنٹ کرتی ہے کیونکہ آپ expansion کر رہے ہیں تو ideal gas work کر رہی ہے جب وہ work کر رہی ہے on the environment تو اس کی internal energy کم ہوگی دوسرے دفسوں میں temperature drop ہوگا لیکن اگر temperature maintain کرنا ہے تو ریدر وائل میں سے کچھ temperature q1 جو ہے وہ اس حصے کے دوران اس process کے دوران جو کہ آئیسو thermal expansion ہے کوئی heat جو ہے اس system کے اندر enter کرے گی اسی طرح جب آپ b سے c پہ جاتے ہیں تو یہ adiabatic process آپ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے container کو بالکل thermal isolate کر دیا کوئی heat energy exchange نہیں ہو سکتی تو اس میں جو ہے آپ کے پاس system جو ہے وہ temperature t1 سے اس کا temperature drop ہو کے t2 ہو جائے گا کیونکہ آپ expansion کر رہے ہیں heat energy اب آ نہیں سکتی کسی environment سے ریدر وائر سے تو پھر work done کرنے کی وجہ سے internal energy جو ہے کی cost میں work done ہوگا تو temperature جو ہے کیونکہ ideal gas کے internal energy صرف temperature بھی depend کرتی ہے وہ temperature کم ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے جب ادھر سے آپ ادھر تک پہنچیں گے تو وہ آپ t2 temperature پہ آگئے initial temperature جو ہے ادھر اس سارے process کے دوران temperature t1 تھا اب ادھر آپ گئے t2 اب آپ نے کہا کیا کہ اس کو compress کرنا شروع کیا اب یہ آپ دیکھتے ہیں نا volume کم ہو رہا ہے یہ compression ہے volume بڑھ رہا ہے یعنی یہ volume والا access ہے نا اس والے حصے میں ادھر بھی volume بڑھ رہا ہے یہ بھی expansion ہے اب آپ compression کی طرف آئے ہیں تو ادھر compress کر رہے ہیں مگر isothermally compress کر رہے ہیں اس process کے دوران temperature جو ہے وہ fixed ہے temperature t2 ہے تو وہ آپ کے پاس جب compression کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی gas پہ work ہو رہا ہے اوپر سے work up کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ internal energy اس کی بڑھے گی internal energy پڑھے گی تو temperature جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا مگر آپ نے اس کو isothermal نہیں کرنا ہے یعنی کہ temperature اس کا maintain کرنا ہے کہ t2 ہی رہے t2 سے نہ بڑھے تو باقی جو آپ کو کوئی heat جو ہے expel کرنی پڑے گی تاکہ temperature maintain ہو سکے اس process کے دوران temperature t2 ہو گیا اور finally پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ یہ idiobatic compression کرتے ہیں کہ پھر دوبارہ آپ نے اس کے اندر وہ رکھ دیا thermally isolate کر دیا تو اس والے حصے کے اندر جب آپ اس کو compress کریں گے تو you're doing work on it تو temperature جو ہے وہ پھر بڑھے گا تو temperature جب ادھر سے ادھر تک آپ جائیں گے اس کے دوران جب ڈی سے اے پہ پہ پہنچیں گے تو temperature t2 سے temperature t1 ہو جائے گا temperature بڑھ دے گا تو یہ basically cycle اس نے consider کیا ہے اور اس اس cycle کو ہم عام طور سے carno cycle بھی کہہ دیں carno cycle سب سے پہلے carno نے یہ cycle consider کیا اور یہ process پہ repeat ہوتا چلا جائے گا اور یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ آپ کا ایک طرح سے heat engine میں heat engine میں یہ process جو ہے لگاتا repeat ہوتا جائے گا compression expansion compression expansion under different conditions isothermal and adiabatic تو یہ اب آپ کا ایک طرح سے engine میں کہ یہ یہ سب process جو ہے آپ کی heat engine کا حصہ بانتا ہے اور یہ compression سے جو آپ سے work done کرتے ہیں اور compression اور expansion سے اور اس کو جو ہے اس طریقے سے آپ کا heat engine کی efficiency determine کریں گے کہ کتنا enter ہو رہا ہے کتنا work done ہو رہا ہے یعنی q1 جو ہے وہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ وہ آ رہا ہے work done آپ کر رہے ہیں اور کتنا q2 آپ جو ہے وہ expel کر رہے ہیں تو work done جو efficiency ہے وہ essentially وہ depend کرتی ہے کہ work done کتنا آپ کر رہے ہیں وہ engine کر رہا ہے for a given amount of heat that you are putting it q1 جو آپ لے رہے ہیں یہاں وہ q1 جو ہے وہ جو آ رہا ہے وہ environment سے آ رہا ہے کسی reservoir سے آ رہا ہے اس process کے دوران اور جو expel ہو رہا ہے heat وہ q2 ہے اور کیونکہ اس پورے process کے دوران آپ یہ cyclic process ہے a سے آپ نے start کیا واپس a پہ آتے ہیں تو internal energy کا change جو ہے وہ zero ہے جتنا بھی جو work done ہے it is equal to the difference in q1 and q2 q1 اور q2 کی difference کے equal ہے work done ٹھیک ہے یعنی کہ w جو ہے کیونکہ cyclic process ہے وہ q1 minus q2 تو اگر ایسا ممکن ہوا کہ اچھا چلیں ٹھیک اب یہ جاتا ہے اچھا اب بک کی نوٹیشن استعمال کریں تو بک کی نوٹیشن پہ اگر ہم آئیں تو essential process یہ ہے پی وی ڈائیگرام پہ میں نے یہ show کیا آپ کو ہے یعنی کہ یہاں پہ جو ہے وہ بی اور بی والا ایکسز ہیں لیکن اگر ہم بک کے اس کے اوپر جاتے ہیں تو بک نے اس کو ذرا تھوڑا اس فارم میں لکھا ہوا اب چیز ایک ہی ہے وہ یہ isotherms ہیں isothermal expansion adiabatic uh uh adiabatic expansion اور پھر isothermal compression adiabatic compression essentially یہ وہ ہی ہیں صرف یہ ہے کہ ادھر جو ایسے لکھا ہوا ہے نا یہ basically انہوں نے کوئی function of pv to the gamma کر دیا don't worry too much about it basic آپ اوپر لے process دیکھ سکتے ہیں اس کا function بنا دیا ہے اس سے یہ ہے کہ یہ ہمیں یہ پتا ہے کہ processes adiabatic ہیں وہ ہیں تو اس لیے it doesn't really matter اچھا اب اگر ہم بک کی نوٹیشن کی دم جائیں تو a to b والا جو حصہ ہے جو کہ isothermal expansion ہے اس میں ہم پہلے calculate کر چکے ہیں بک کی نوٹیشن میں q1 جیسے میں کہہ رہا تھا نا اوپر اس کو h کہہ دیئے higher temperature rather وائر سے جو heat آ رہی ہے qh higher temperature ریدر وائر سے نا اس کو h کا نام دے دیا low temperature ریدر وائر پہ میں جو heat expel ہو رہی جہاں اب low temperature پہ بھیج رہے ہیں اس کو ql کہہ دیا نا ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہم نے یہ calculate ہم کر چکے ہیں پہلے سے کہ یہ اگر آپ کو یاد ہو یہ دو volumes pigment کرتی volume of b and volume of a اب آپ نے اس process کے دوران کیا expansion کی agisothermal expansion میں جو heat input ہے کیونکہ expansion آپ کر رہے ہیں تو heat enter ہونی چاہیے تاکہ temperature maintain ہو تو وہ جو ہے وہ اس relation کے برابر آپ کہیں گے یہ کہاں سے آیا تو آپ ہو یاد کریں کہ ہم نے یہ ایک example کی تھی جس میں ہم نے یہ چیز calculate کی تھی پچھلے کسی lecture کے اندر اب میں مجھے ڈھونڈنا پڑ رہا ہے کہاں ہیں زیادہ پیچھے تو نہیں چلا گیا ہاں یہ آگیا n k جو ہے n کو اگر ہم r سے replace کرتے ہیں n a k جو ہے وہ کر سکتے ہیں a log of the two volumes ہے final volume initial volume یہ وہ ہی expression ہے جو ہم نے isothermal expansion کیلئے یہاں پہ حاصل کی تھی اسی کو ہم استعمال کر رہے ہیں تو پہلے یہ example کرنے کا فائدہ یہ ہو گیا کہ اب اس کو وہ result جو ہے ہم directly یہاں پہ اس کو apply کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے directly یہاں پہ apply کر دیا یہاں v2 جو ہے وہ vb ہے volume at this point and v1 جو ہے وہ v a ہے اور t جو ہے وہ جو یہ temperature ہے higher temperature اور اس طرح process کے دوران وہ constant ہے اب ہم cycle کے دوسرے process پہ جاتے ہیں جو کہ ہے b2c والے process جو ہے وہ adiabatic process ہے ٹھیک ہے نا تو adiabatic process جو ہے اس میں ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ adiabatic process میں جس طرح ہم نے پہلے ثابت کیا تھا کہ جو pressure of volume جو ہے وہ اس طریقے سے آپس میں related ہوتے ہیں and this product basically this process pv to the raised to power gamma is a constant in an adiabatic process اچھا آپ کہیں گے یہ کہاں سے آیا تو یہ بھی ہم نے ثابت کیا ہوا تو جو پہلے کام کیے تھے وہ سارے کے سارے ہمارے کام آ رہے ہیں تو pv gamma is equal to constant ہو گیا اچھا اب اگر یہ constant ہے تو اگر آپ سمجھیں ایک initial pressure p1 ہے مثال کے طور پہ اور final اور initial volume v1 ہے اس کا مطلب یہ ہی ہے constant کا مطلب ہے کہ adiabatic process کے دوران آپ کے volume of pressure change ہو جائے گا مگر یہ جو product ہے اس form میں یہ تبدیل نہیں ہوگا ٹھیک ہے اگر ہم ایک mole of gas لیں جیسے کہ آپ سمجھ لیں کہ ہم ایک mole of gas یہاں پہ لے رہے ہیں تو اگر ہم ایک mole of gas لیں تو آپ کو پتا ہے کہ pv جو ہے is equal to rt آ جاتا ہے ٹھیک ہے for one mole تو اب ہم جو ہے یہ کر سکتے ہیں در کہ p1 کی جگہ اس relation کو استعمال کرنے ٹھیک ہے نا تو p جو ہے وہ rt over v ideal gas کے لیے تو یہ ہم ازا لکھ لیتے ہیں اس کو کہ r t1 p1 کی جگہ نا over v1 into v1 gamma یہ جو چیز ہے یہ basically p1 ہے جو یہاں سے ہم نے p1 ادھر substitute کیا مگر وہ p1 into v1 is equal to r into t1 تو وہاں سے پھر ہم نے یہ حاصل کر لیا اسی طرح جو اس کا right hand side دیکھیں تو اس کو بھی ہم اسی طریقے سے replace کر سکتے ہیں کہ r t2 over v2 v2 gamma ٹھیک ہے تو وہ آپ کے پاس اگر آپ دیکھیں اس کو تو یہ v1 ہے اوپر v1 ہے تو اس کو ہم لے سکتے ہیں r تو آپ cancel کر سکتے ہیں دونوں side سے تو یہ t1 v1 gamma minus 1 آگیا is equal to t2 v2 gamma minus 1 آگیا ٹھیک ہے اور یہ imply کرتا ہے کہ جو temperatures کا relation ہے t1 over t2 initial temperature divided by final temperature کیونکہ یہ isothermal process نہیں ہے اس میں یہ adiabatic process میں temperature change ہوگا مگر the temperature change is related to the change in the volume through this relation gamma minus 1 یہ relation hold کرتا ہے so b to c والا جو process ہے نا اس میں پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ سائے چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سارے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس process میں جو temperature کا relation ہے وہ یہ بن جائے گا ادھر ہمارا t1 اور t2 2 ہے نا t h اور tl ہے نا یہ یہ temperatures ہیں نا ہمارے جن کو t1 t2 کہہ رہے ہیں t h اور tl ہیں یہ یہ آ گیا ہے جو u ڈا 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 اب اسی طرح جو ہم آگے بڑھتے ہیں اور پروسیس کی طرف جاتے ہیں اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں اور پروسیس کی طرف جاتے ہیں اور ہمارے پاس جو ابھی نیکس پروسیس آ رہا ہے وہ پھر آئیسو تھرمل ہے یعنی کہ سی ٹو ڈی والا پروسیس یہ بھی آئیسو تھرمل ہے دیکھنے سی ٹو ڈی جو ہے یہ آئیسو تھرمل ہے تو آئیسو تھرمل میں جو ہے آپ کے پاس وہی ریلیشن مگر آپ جو ہے ٹیمپریچر ادھر جو آ جائے گا آئیسو تھرمل پروسیس کے لیے یہ ریلیشن ہولڈ کرتی ہے مگر آپ ادھر کیو ایج کی بجائے کیو ایل آ جائے گا ٹی ایج کی بجائے ٹی ایل آ جائے گا صرف فرق یہ آئے گا تو let's just write that down اس میں ہم جب لکھیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا ٹی ایل is equal to minus minus اس لگایا کیونکہ heat جو ہے is not entering the system but is being expelled from the system اس لیے minus کا سائن آگیا v d over v c یعنی یہ minus کی سائن کی میں بات کر رہا ہوں یاد ہوگا نا ہم نے کہا تھا کہ heat energy جو ہے انٹر کر رہی ہے سسٹم میں تو plus سائن ہم لیتے ہیں اور اگر expelled ہو رہی ہے from the system تو minus سائن اچھا اب آپ کے پاس finally آ گیا final آ گیا آپ کے پاس d to a جو کہ adiabatic compression ہے تو وہ اس کے لیے یہی relation hold کرتی ہے یہ والی relation یا یہ والی relation آپ کہنے اور اس میں صرف فرق یہ ہے کہ آپ کے پاس جہاں پہ ادھر l اور age کا change ہو جائے گا وہ final initial جو ہے نا بس اسی کا خیال رکھنا ہے تو initial جو ہے t1 جو آپ کا initial temperature ہے وہ tl ہے کیونکہ آپ ادھر ہیں initial point جو ہے نا آپ کے d point ہے اس پہ temperature جو ہے وہ tl ہے ٹیک ہے نا اور final point جو ہے وہ آپ کا th ہے تو اس پہ temperature th ہے final point جو ہے وہ a ہے اس پہ temperature th ہے تو یہ t2 تھی جگہ th آج دے گا تو یہ ادھر آ جائے گا b a over b d ہے ٹیک ہے نا اب تو سب سے clear ہی ہیں gamma minus one تو یہ آپ کے چار equations آگئی ہیں اور ہمیں جو ہے نا ایفیشنسی calculate کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ یہ relations کام آئیں گی کیونکہ ایفیشنسی جو ہے جیسے میں نے کہا ایفیشنسی جو ہے وہ ہے w اس case کے اندر w over کیونکہ میں نے اساں کو بتایا تھا نا ایفیشنسی کو ہم q1 جو ہے ہمارا اس case میں وہ qh ہے that's the heat entering the system تو یہاں پہ اس notation میں یہ qh ہو جائے گا اور work done جو ہے وہ ہمارا جو ہے work done بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ work done جو ہے وہ ہمارا اس case میں qh minus ql ہوگا جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ q1 minus q2 ہے ٹھیک ہے نا یہاں میں جیساں بتا رہا تھا نا کہ یہ by definition آپ کو یہ not by definition but it's cyclic process ہے تو first law of thermodynamics یہ آپ کو یہ دے رہا ہے کیونکہ du zero ہے the total work done is equal to the difference in the heat entering the system and leaving the system ان کی difference ڈیوینڈ کرتے ہیں تو یہ آ گیا تو ابھی ہم ایفیشنسی کے لیے ان کی دو اچھا ابھی ہم نے تھوڑا سا اس کو simplify کرتے ہیں وہ simplify ہم اس طریقے سے کریں گے کہ ان دونوں equations کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے ہم یہ نتیجہ پہنچتے ہیں کدھر گئیں وہ equations اچھا اب اس اس equation کو دیکھیں اور اس equation کو دیکھیں تو یہ ہمیں help کرتی ہیں کہ ہم right and sides کو آپس میں relate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا volumes کو relate کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہ بن گیا volumes کو اس طریقے relate کر دیا کہ یہ ہے vc over vb yes gamma minus 1 is equal to vd over v a gamma minus 1 ٹھیک ہے نا کیونکہ ہم نے t h work کیا اور اس کا ہمیں inverse لکھنا پڑے گا یہاں t h over t l ہے یہاں t l over t h ہے تو اس کا inverse لکھنا پڑے گا نا اس کی inverse ہم نے لکھا تو یہ d اوپر چلا گیا vd اور v a نیچے آ گیا اب gamma minus 1 ہے تو basically this implies this implies vb over v a is equal to vc over v d ٹھیک ہے اچھا اب ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ہم یہ جو ہمارے پاس دوسری دو equation ہے آئیسو تھرمیل ایکس ایڈیابیٹک equations کو جہاں پہ استعمال کیا اب بائیسو تھرمیل والی equations کو اگر ہم استعمال کریں تو اب ہم eliminate کر سکتے ہیں اس sense میں کہ اگر ہم ان دونوں کو divide کریں یعنی کہ اس equation کو اس equation کی ساتھ divide کرنے ٹھیک ہے نا تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ آپ کے پاس R cancelled ہو جائیں گے اور آپ کے پاس volume کی terms میں آئے گا اور volume کی relation ہم نے حاصل کری لیے یہاں پہ تو simplify ہو جائیں گے چیزیں کیونکہ ہم ultimately چاہ رہے ہیں کہ یہ result جو ہے وہ essentially choose کی فارم میں آئے اور پھر temperature کی فارم میں آئے تو ہم volumes وغیرہ کو eliminate کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو eliminate کرنے کے ہم position میں آ سکتے ہیں اگر ہم اس equation کو اس equation سے divide کریں تو اب ہم ایسا کریں تو پھر جو ایس thermoval equation ہے تو یہ qh over ql جو ہے وہ this is equal to rth log of vb over va divided by rtl log of vc over vd ٹھیک نا اب اگر آپ دیکھیں ادھر تو آپ کہیں گے کہ یہاں پہ تو log of vd over vc تھا ادھر log vc over vd آ گیا مگر آپ جات کریں کہ ادھر minus sign ہے وہ minus sign ہم ادھر جو ہے log of اس کے ساتھ minus sign لگا سکتے ہیں یعنی this is equal to this is equal to rtl log of vd over vc raised to a minus 1 اب raised to a minus 1 کا مطلب یہ ہے کہ this is equal to rtl log of اس کا inverse ہو جائے گا نا تو vc over vdr تو یہ ہی ہم نے ادھر رہے لکھا ہے اور یہ جو minus sign لگایا ہے کیا آپ یاد ہوگا log کی conditions میں نے آپ کو بتائیں تھی انہی کا ہم نے استعمال کیا یہاں پہ یعنی یہ والی condition minus 1 ادھر تھا v minus 1 تھا تو اس کا log a to the minus 1 لکھ سکتے ہیں b minus 1 تھا اور a جو ہے نا آپ کا ویز تھے وی کریشو دو ویز کریشو تو بیسکلی log کی property استعمال کی ہم نے اچھا یہ اس فارم میں لکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ در vb over ہے یہ در vc over vd ہے اور یہ دونہ آپس میں اس طریقے سے related ہے یعنی کہ برابر ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کو بھی ہم cancel کر سکتے ہیں ان کو cancel کر دیا r بھی cancel ہو گئے تو یہ relation بہت ہی simple ہو گیا یہ t h over tl آ گیا یعنی کہ qh over ql جو ہے this is equal to t h over tl what a beautiful relation اس process کے لیے کتنا خوبصورت سے simple relation ہمارے سامنے آ گیا ہے اور اب ہم بڑی ثانی سے جو ہے وہ کارنوں کی case کی کے لیے efficiency بھی ہم نکال سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ eta جو ہے وہ efficiency جو ہے over qh ہے ادھر ٹھیک ہے نا یہ generally efficiency ہے آپ کہہ سکتے ہیں تو کارنوں کی جو efficiency آپ کہیں ہیں تو اس میں ہم اس کا work done ہم ڈال لیتے ہیں وہ work done جو ہے وہ qh minus ql ہے جیسے کہ ہم نے ابھی تھوڑے دے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا ادھر لکھا ہوا بھی ہے یہ کیونکہ cyclic process and du so this is equal to اگر آپ چاہیں تو اس کو temperature کی form میں بھی لکھ سکتے ہیں اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ qh over ql تاکہ ہم یہ temperature والد علیشن استعمال کر سکتے ہیں minus 1 ql سے divide کر گیا numerator اور denominator کو qh over ql تو یہ بھر بن گیا اس relation سے اس relation سے t h over tl minus 1 divided by t h over tl ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے کارنوں کی جو efficiency ہے engine کی steam engine کی جو efficiency ہے وہ آپ کے پاس آگئی t h minus tl divided by t h ٹھیک ہے نا یہ tl minus آجائے گا tl tl cancel ہو جائیں گے تو یہ جو ہے numerator denominator سے اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 1 minus tl over t h سو کارنوں کی جو steam engine کی efficiency ہے وہ صرف اور صرف temperature of the two reservoirs پہ depend کرتی ہے the hotter reservoir and cooler reservoir کی temperature پہ treatment کی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو اس relation سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ as long as جو ہے آپ کوئی نہ کوئی heat energy dump کرتے ہیں آپ lower temperature reservoir میں ql تو یہ اس کی efficiency جو ہے وہ one سے کم ہوگی so this is the maximum efficiency that you can have for an engine running between two temperatures ایک hotter reservoir ہے cooler reservoir جیسے steam engine میں furnace ہے اور air around us جس کو ان میں dump ہو رہا ہے تو ان دونوں کی temperature پہ depend کرتے ہیں کارنوں جو steam engine کی efficiency اور یہاں آج کل کافی ہم نے اس وقت mathematical اس کا کیا ہے مگر ہمارے پہ بہت important result آیا ہے کہ یہ جو ہے نا maximum efficiency ہے کسی بھی steam engine کی اور اس کارنوں نے آر سے تقریباً دو سو سال پہلے یہ حاصل کیا تھا اور دو ہزار اکیس میں بھی کوئی steam engine کوئی heat engine ایسا نہیں ہو سکتا جس کی efficiency جو ہے وہ اس سے زیادہ ہو تو کارنوں کی جو efficiency ہے heat engineering بیٹنے کا ساتھ ہے بڑی بات ہے کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ دو سو سال تک کوئی اس کو بیٹنا کرسک ایسی limit اک آگئی ہے on the basis of physical principles اور so any engine which is working between these between two temperatures the efficiency maximum efficiency is given by the کارنوں efficiency and it only depends on the temperature of the two reservoirs تو آج پھر ہم ہی تر رکھتے ہیں اور یہاں سے پھر ہم آگے بڑھیں گے تو آج کے لیتنے خدا حافظ